نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق سے ہم دس میں بارے کا آغاز کرتے ہیں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرُسُولِ اور جان لو کہ یقیناً جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے تو یقیناً اس کا پانچمہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اشتداروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے وندے پر نازل کی جس دن دو گروہوں کی مٹھ بھیڑ ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور کافلہ تم سے نیچے تھا اور اگر تم مدت مقرر کرتے تو تم اس کے تقرر میں اختلاف کرتے لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ کر دے جسے ہو کر رہنا تھا جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور اگر وہ تمہیں ان کو زیادہ دکھاتا تو تم لوگ حمت ہار بیٹھتے اور اس معاملے میں جھگڑنے لگتے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور جب تمہارا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نظروں میں کم کر کے دکھا رہا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر لے جو ہو کر رہنے والا تھا اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں یہ ہے ارگو نمبر ایک اس کا عنوان ہے اللہ جو چاہے کر لیتا ہے اس رکو میں اس حوال کا جواب دیا گیا جو سورت کے آغاز میں پوچھا گیا تھا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے وہاں تو لوگوں کی کردار سازی کی گئی اور ان کو بتا دیا گیا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ تم آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھو اور اب یہاں وہ بانٹ دی جا رہی ہے کہ جو امت مسلمہ میں اس مال سے جو دشمن سے حاصل کیا جائے جسے مال غنیمت کہتے ہیں پچھلے دور میں تو اس کو ضائع کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام نے ایک خوبصورت اصول دیا اس میں سے کچھ چیزیں عمل کی اخص ہوتی ہیں تو ہم سب اس کو دیکھیں گے پہلی چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ مال کی بانٹ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے جو جس جگہ فیصلہ کر دیں اس پہ کسی کو اعتراض کی ضرورت نہیں حقیقت چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زکاة کا نساب مقرر کیا اسی نے روزے رکھوائے اسی نے دن میں پانچ نمازیں مقرر کی تو یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ فَانَّ لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے کہ سب کچھ اس کا ہو جائے سب کچھ اس کے لیے ہو جائے اور اسلام ہے بھی یہی کہ اپنا سب کچھ رب کا کر دو اور جو کچھ رب نے دیا ہے یا جس بات کا حکم رب نے کیا اس کو خوشی سے مان لو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بانٹ کو اپنی طرف منصوب کیا دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ کوئی کسی کے مال پہ اگر قبضہ کر لے تو وہ اس کا نہیں ہوتا پرانے دور میں تو یہی تھا کہ جس کے ہاتھ جو مال آیا وہ اس کا ہو گیا لیکن اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی تھی ہر بندہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ چیزوں کو لے سکے کچھ بے رغبت بھی ہوتے ہیں کچھ بہت تیز ہوتے ہیں وہ سارا لے جائیں کسی کو کچھ نہ ملے تو یہ ایک ظلم کی قیفیت ہوتی لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہا کہ ہم اس کو بانٹیں گے تیسری چیز اس سے ایک اور ہے جو وہ یہ کہ کسی بھی معاشرے کے محروم لوگ پسے ہوئے لوگ ان کو بھی جب اجتماعی مال میں شامل کر لیا جاتا ہے کسی حد تک پھر ان کے محرومیوں کی تلافی ہو جاتی ہے پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلی کہ فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے بڑی جماعت کو زیر کر دے اور چھوٹی جماعت کو اوپر کر دے یہ سب اس کی بات ہے اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے تو انشاءاللہ فتح بھی حاصل ہوگی پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم نے اس میں دیکھی وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں سے مال کی محبت کو ختم کرنا جاہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے مال کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آخرت کے فائدے دکھاتا ہے اسے ایک اور چیز پتہ چلتی کہ بعض وقت جس چیز کو ہم اپنے حق میں برا سمجھتے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہے غزوہ بدر جنہ حالات میں ہوئی کوئی بھی اس دور کا اخبار نکال کے اگر دیکھ لیں اگر کوئی ہوتا یا کوئی ٹی وی چینل جو اس وقت کام کرتا تو اس وقت جو تفسرے ہوتے وہ اس کے انجام سے بالکل مختلف تھے اس لیے سمجھتاری یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کی حکمت معلوم کرے نہ کہ اس کو دیکھ کے یا اس کو سن کے پینک ہو جائے اور خبرانے لگے پھر ایک اور چیز اس سے پتہ چلی کہ انسانوں کے سامنے جب کوئی چیلنج آتا ہے تو بعض دفعہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے جن لوگوں سے بڑے کام کروانے ہوتے ہیں پھر ان کے اندر خود بخود ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی جم جائیں اور خوبصورت بات اس رکوع کی یہ ہے کہ اللہ حق کو حق کرنا چاہتا تھا باطل کو باطل کرنا چاہتا تھا حق کو حق کیسے کہ اسلام کی سچائی کو ثابت کرنا اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کو ثابت کرنا تعداد اور ہتھیار کچھ بھی کام نہیں کرتے اگر اللہ تعالی کی مدد نہ ہو اس بات کو ثابت کرنا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج بھی حق کو حق کر دے اے اللہ آج ہمارے حال پہ رحم فرما یا اللہ ہمارے اردگرد جو حالات ہیں ہمارے ملکوں میں جو معاملات ہیں یا اللہ تو سچے ایمان والوں کو غلبہ دے یا اللہ ہماری تقدیر کے فیصلے نیک لوگوں سے کروا اے اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما یا مالک ہم مانتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت ہیں یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہی خطائیں ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن مالک تو بخشنے پہ کادر ہے تو رحم فرما یا اللہ کسی کو جہالت کی موت نہ مارنا اور ایسا نہ ہا کہ کوئی ایک کی غلطی سب کو بھگت نہیں پڑ جائے اے اللہ ہمیں شعور دے اے اللہ ہمیں دلیل سے جینے والا بنا اے اللہ ہمیں دلیل سے مرنے والا بنا یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جینے کبھی کوئی مقصد نہ ہو اور ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہماری موت کیوں آئی کیسے آئی اے اللہ جیسے تو نے ان کو سلامت رکھا اے اللہ آج کی مسلمان کو سلامت رکھ یا اللہ اس کے دل کو سلامت رکھ یا اللہ اس کے دل کو حق بات کا محافظ کر دے اور پھر جو تیری پکڑ ہے یا اللہ اسے محفوظ رکھ یا اللہ ہمارے اردگیٹ امن چین قائم کر دے یا اللہ اسلام تو امن کا پیغامبر تھا یا اللہ عزتیں اور جانے محفوظ نہیں مال محفوظ نہیں تو یا اللہ ایسا اسلام حقیقی اسلام نہیں یا اللہ ہم میرا رواجی اسلام سے نکال کے حقیقی اسلام کی طرف لیا یا اللہ جیسے تُو نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی آج کے دور کے مسلمان کی مدد فرما یا اللہ اگر راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں ان کے ایمان کی کمی ان کے عقائد کے اندر کچھ زوف ہے تو مالک تُو دلوں کا مالک ہے دل تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت کر دے اور دلوں کو بدل دے یا اللہ مسلمان ہی تو ایک تیری جماعت ہے یا اللہ اگر وہ مر جائیں وہ پس جائیں تو پھر کون تیری طرف بولائے گا یا اللہ بدر میں جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ چند لوگ اگر آج ختم ہو گئے تو زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اے اللہ آج کے دور کے فتنوں اور اے اللہ آج کے دور کے طوفانوں اور اے اللہ جہالت اور نافرمانی اور یا اللہ بے دینی کے دور میں بھی کچھ لوگ تیرا نام تو لیتے ہیں یا اللہ بندے تو وہ تیرے ہی ہیں یا اللہ تو ان کو نفس کی غلامی سے بچا یا اللہ دنیا کی رغبتوں سے بچاتے ہوئے اپنا بندہ بنا اور یا اللہ مسلمانوں پہ اپنی رحمت کر دے ان کو اپنے حال کو بدلنے کی توفیق دے یا اللہ تو ان کی حالت کو بدل دے آمین یا رب العالمین آمین آگے چلتے ہیں رکو نمبر دو پہ یا ایوہ اللہزین آمنو ازا لقیتن فیتن فسوطو وذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم حمد ہار جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے اور جو اللہ تعالیٰ کی راخ سے لوگوں کو روکتے ہیں حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے عمال خوشنما بنا کر دکھائے اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب دونوں گروخ آمنے سامنے ہوئے اور وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا یقیناً میں تم سے لا تعلق ہوں یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یہ ہے رکو نمبر دو اس کا عنوان ہے شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے اس رکو میں غزوِ بدر ہی کے ناتے سے کچھ عدب سکھائے گے ہم سب کے لیے میدانِ جنگ ہو یا میدانِ زندگی فتح اور نسرت کلانے کے اسواپ میں سے پہلا سبب ثابت قدمی ہے اللہ تعالیٰ اسی جماعت کو غالب کرتا ہے جو ثابت قدم ہو میدانِ جنگ ہو تو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانی ہے اور اگر میدانِ عمل ہو تو نفس کے شیطان کے آگے ثابت قدمی دکھانی ہے اور اس کے تقاضوں پہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹھانا دوسری چیز اللہ کا ذکر بہت زیادہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے اللہ کی یاد اللہ کو ہر وقت اپنے قریب محسوس کرنا یہ اصل میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کے نفس سلم نے فرمایا کہ شیطان دل میں بیٹھتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر خاموش ہوتا ہے تو واپس آ جاتا ہے تو شیطانوں کو دور بھگانے کا ذریعہ اللہ کا ذکر دل سے بھی ہو زبان سے بھی ہو اور آمال سے بھی ہو تیسری چیز اتی اللہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت دل کی خوشی بن جائے دین انسان کے دل کی خوشی بن جائے اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا اللہ کا دین میرے دل کی خوشی ہے کیا میں ماری باندھی وعدات تو نہیں کرتی کیا میں جبری اور استراری طور پہ اللہ کے دین کے ساتھ تو نہیں جڑی ہوئی جب تک دین تو ان دل کی خوشی سے قبول نہ کیا جائے تب تک انسان اللہ کی مدد کو پا نہیں سکتا اور پھر وَلَا تَنَعْزَعُ چھکڑے نہ کرو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ اختلافات میں نہ آجاؤ صرف اس لیے تم یہ کام نہ کرو کہ تم لوگوں کے سامنے بڑے بن جاؤ ایک بن جاؤ کٹنے کی ضرورت نہیں ٹوٹنے کی ضرورت نہیں پھٹنے کی ضرورت نہیں اللہ کے نام پہ جمع ہو جاؤ تمہارے نام باقی نہیں رہیں گے تمہارے کام باقی نہیں رہیں گے تم بھی باقی نہیں روگے جب تم نے رہنا نہیں تو کیوں نہ تم دنیا میں اپنی ہستی کو گم کر دو اور اس ذات کے سامنے جھگ جاؤ جس کو باقی رہنا ہے پھر ایک اور چیز جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ صبر اس سے پہلے کیا کہا وصبر کرو یعنی جوش کی بجائے خوش کو اپناو جلد کامجابی کے شوق میں غیر پختہ اقدام نہ اٹھاؤ تمہاری نظر وقتی فائدوں پہ نہ ہو بلکہ دور اس فائدوں پہ ہو آخری منزل پہ ہو جیسے سلیو دیبیہ کے وقت اللہ کے نفس سلم کی نظر مکہ کی فتح پہ تھی یہ سب چیزیں جب کسی مسلمان میں آئیں گی تو انہی چیزوں کا نام اسباب ہے اور انہی اسباب کے پردے میں اللہ کی مدد آتی ہے اگر مسلمان یہ ساری چیزیں اپنے اندر لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بلکل قریب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ایمان والوں سے دور نہیں ہوئی لیکن اگر یہ چیزیں نہیں تو یاد رکھئے پھر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کہ لوگ تو سبب اختیار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیج دے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا پھر اگلی چیز جو اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور عمل کی رکھی وہ کیا ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا اترانا نہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا پہلا درجہ ہوتا ہے انسان اتراتا ہے کوئی ہمسہ ہو تو آئے سامنے کوئی کر سکتا ہے ایسی شادی کوئی لا سکتا ہے ایسی برات کوئی بنا سکتا ہے ایسا گھر کوئی پہن سکتا ہے ایسا کپڑا ہیں کسی کے پاس ایسے زیورات یہ پہلا درجہ ہوتا ہے بطر کا پھر اس کے بعد ریا شروع ہوتی ہے جب ہاں ہیں تو پھر دکھاتے ہیں دوسروں کو دیکھئے بنتے خود بڑے ہیں دوسروں کو چھوٹا سمجھ دیں لیکن انہی چھوٹوں کی نظروں میں پھر بڑا بننا چاہتے ہیں دکھاوا اور ان چیزوں کا لا محالہ اثر کیا آتا ہے کسی سوسائیٹی میں کہ لوگ اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں لوگوں کو دنیا کی چیزیں اتنی پھر عزیز رہتی ہیں کہ اللہ کا راستہ کون اپنائے لوگوں کی ساری کوششیں دکھاوے اور ریا میں چلی جاتی ہیں خود کو بڑا بناتے ہیں پہلے انگلیاں اٹھا اٹھا کے ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کے اپنا قد بڑا کرتے ہیں دن رات کی محنت ہو گئی آدھا وقت بطر میں گزر گیا مال جہاں سے ملے لے لو اور باقی وقت ریا کاری میں گزر گیا اب دکھاؤ بڑی بڑی محفلیں سجاؤ بڑے بڑے پروگرام رکھو ایسے ایسے طریقے اختیار کرو کہ لوگوں میں واہ ہوا ہو وقت کہاں بچے گا اللہ کے راستے کی طرف آنے کا اللہ کی کتاب کی طرف آنے کا وقت کس کو بچے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے خبراتیں کیوں ہو میں تمہارے ہر معاملے کو دیکھ رہا ہوں آج اگر تم اپنی ان تمام حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں نہیں آتے تو مت سوچو کہ تم ان کی نگاہوں میں نہیں ہو وہ تمہیں جانتا ہے اس کے سامنے ہیں سارے معاملات لہٰذا اگر کوئی مسلمان کسی دشمن کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو بہتر حالات میں پائے تب بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ طاقت پر گھوان کریں فخر و نمائش کے جذبات میں مبتلا ہو جائیں اور بڑائی کے زوم میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ ایک شخص کے صرف اس لیے مخالف بن جائیں کہ وہ ایک ایسے حق کی دعوت دے رہا ہے جس کی زد ان کی اپنی ذات پر بھی پڑ رہی ہے دعا مانگئے دل سے یقین سے اور شعور سے اے اللہ مجھے بطر سے نکال اللہ میرے دل میں اپنے آپ کے اوپر اترانہ نکال دے اے والک میں کچھ نہیں ہوں یا اللہ مجھے اس چیز کا احساس دلا میں بڑی کمزور میں بڑی چھوٹیوں میں بہت بھی اچھلوں گی تو میں بڑی نہیں ہوں گی میں پہاڑوں پہ بھی چڑ گئی تو میرا قد بڑا نہیں ہوگا اے مالک میرے دل سے بطر نکال خواتین میں عموماً اس کی عادت زیادہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گی جتنا دکھاوا اور ریاہ عورتیں کرتی ہیں شاید ہی مرد کرتے ہوں بہرحال عورت اور مرد کی تخصیص نہیں جہاں بھی یہ خرابی موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے نکال دے اللہ کے نفس صلی اللہ نے ایک بڑی پیاری دعا بھی سکھائی تھی کہ اللہم متخھر قلبی من النفاق وعملی من الریا اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے تو اس دعا کو ہم بھی اپنے لئے مانگ سکتے ہیں اور اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا میرا کوئی عمل دوسروں کو اللہ کے دین سے روکتا تو نہیں ہم دوسروں کو کھیچ کھیچ کے تو نہیں یہ کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے آج ہم میں فلمیں اچھا کلاس ہوتی ہے کوئی بات نہیں بات میں سن لینا اور کیا روز کلاس کلاس یہ تو ختم بھی نہیں ہوں گی یہ تو چلتی رہیں گی تو کیا تم اپنی سوشل لائف ساری ختم کر دوگی اے اللہ ہم ایسے جملوں سے محفوظ رکھنا اگلی چیز اس رکوب میں یہ تھی ہم سب کے سیکھنے کی اور وہ کیا ہے کہ شیطان کبھی بھی کسی کا دوست نہیں ہوتا امیدیں دلاتا ہے وعدے دلاتا ہے این وقت میں پھاگ جاتا ہے غزوِ بدر میں کیسا واقعہ ہوا تھا کہ شیطان سراکہ بن مالک کے روپ میں ابو جہل کے پاس آیا اور اس کو یقین دلایا کہ دیکھو بے شک ہماری تمہاری دشمنی ہے لیکن ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے تم پورے شوق سجو مسلمانوں کو مارو مکہ میں کخالی کر دو ہم پیچھے سے حملہ نہیں کریں گے ابو جہل کو تسلی ہو گئی کیونکہ اس کو خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے مرد نکل جائیں مکہ سے اور پیچھے عورتوں اور بچوں کے اوپر یہ قبیلہ حملہ کر دے کہنے لگا اچھا چلت تمہیں نہیں یقین آتا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں سراکہ بن مالک جو اس قبیلے کا سردار تھا اس کے روپ میں گیا ابو جہل مطمئن ہو گیا کہ جب سردار ہمارے ساتھ ہے تو پیچھے کیا ہوگا لیکن جب این بدر کے میدان میں پہنچا اور فرشتوں کا آتا دیکھا تو الٹے پاؤں بھاگ گیا لوگوں نے کہا کدھر جا رہے ہو کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یعنی فرشتے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہتے ہوئے پانی کی طرف چلا گیا تو پتہ کیا چلتا ہے شیطان کے دھوکے چھوٹے ہیں اس کے وعدے چھوٹے ہیں ہر وہ گروہ جو شیطانی وصف رکھے شیطانی کام کرے وہ چھوٹ پہ ہے تو ایسے لوگوں کی قسموں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ ایک طرف شیطان ہے جو ابو جہل کو امیدیں دلا کے ساتھ گیا لیکن کیا این میدان میں اس نے کیا سب نے دیکھ لیا اور دوسری طرف اللہ کے نبی کے پیارے ساتھی جو یقین کے ساتھ گئے جو جانے کٹانے کے جذبوں سے سرشار ہو کے گئے پھر وہاں جا کے اپنی جانے پیش کر دیں یہی ہے فرق اسی گروہ پہ اللہ کی مدد آتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلیں اور وہ گروہ جو شیطان کے ساتھ نکلیں ان کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا توقل بڑھا دے تجھ پہ ہمارا بھروسہ بھڑ جائے اے اللہ اپنی مدد دے اے اللہ عذاب کی بجائے اپنی مدد کے ساتھ مسلمانوں پہ آ اے اللہ ایمان کے نام پہ اسلام کے نام پہ حاصل کیاوے ملکوں کو اپنے عذابوں کا شکار نہ کرنا یا اللہ وہاں آفات نہ آ جائیں یا اللہ وہاں ایسی کوششیں اور ایسے طریقے اور ایسی پالیسز نہ بن جائیں کہ لوگوں کو خود ہی اپنے اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے اے اللہ ہماری مدد فرما آگے چلتے ہیں رکو نمبر تین پہ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے اور کاش تم دیکھ سکتے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے انکار کیا وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے ہیں اور چکھو جلنے کا عذاب یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں آل فیرون اور ان سے پہلے لوگوں کے معاملے کی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا سخت سزا دینے والا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو بدلنے والا نہیں جب تک وہ اسے نہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے آل فیرون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے کی طرح انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا اور ہم نے آل فیرون کو غرق کر دیا اور یہ سب لوگ ظالم تھے یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے جن لوگوں نے تم سے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں پھر اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کو حواس باختہ کرو تاکہ وہ سبق لے لیں اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی طرف پھیک دو یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا رکو نمبر تین اس کا عنوان ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا مگر لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں اس رکو میں سے کچھ کرنے کی باتیں عمل کی باتیں پہلی چیز تو کفار کا برا انجام دیکھ کر اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنی ہے کہ اپنے اردگر کے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے ورنہ جو ایک برا انجام ہونے والا ہے اس سے ان کو آگاہ کیا جائے بڑی ہی زیادہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے ہمیں جب کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ باتیں پڑھیں کہ جس میں وہ لوگوں کو کفر کی بنیاد پہ اس دنیا سے تکلیف کے ساتھ لے جائے ذہن میں ایک اور بھی بات آ رہی تھی جو کچھ لوگ عموماً سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملنے ملانے والے نون مسلم ہوتے ہیں پھر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہم وہاں جائیں یا وہ ڈیت پیٹ پہ ہیں یا کوئی ایسی سرمنیس میں شرکت کریں تو ایوائٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر آگ برس رہی ہوتی ان کو تکلیف دی جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اصحاب کا ٹکڑا کسی اور پہ بھی گر جائے بعد میں آگے پیچھے جا کہ اگر کسی کو کچھ بات کہنی ہو تو کہی جا سکتی ہے ہاں اگر کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہو شاید اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے تو یہ اور بات ہے اللہ کے نفس سلم کی پاس ایک یہودی بچہ کام کرتا تھا آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے آپ اس کی عیادت کے لیے گئے پھر آپ نے وہاں جاکی اسلام کا پیغام دیا مسلم ہو جاؤ بچے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا باپ کا دل نرم ہوا کہنے لگا ابو القاسم کی بات مان لو اور بچے نے کلمہ پڑا اور اس کے فوراں بعد اس کا انتقال ہوا اللہ کے نفس سلم نے اس کا اسلامی طریقے سے کفن دفن کیا اور خوشی سے باہر جاتے ہوئے پکار رہے تھے کہ اس ذات کی تعریف ہے جس نے اس شخص کو آگ سے بچا لیا تو اللہ کرے کہ ہماری وجہ سے بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے دوسری بات اس میں ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت دیتا ہے وہ اسی کو دیتا ہے جو اس کو ڈیزوف کرتی ہے بعض دفعہ قومی سطح پر ملکوں کو کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں یہ بھی انہی کو ملتی ہیں جو اس کا حق رکھتے ہیں لیکن قوم افراد سے مل کے بنتی ہے اگر افراد اچھے ہوں گے تو قوم اچھی ہوگی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی انعامات کا انحسار انفرادی حالات پہ فرد کی سطح پہ قوم جس درجے پہ ہوتی ہے اسی درجے پہ وہ قوم کی روپ میں اللہ کی مدد کو پاتی ہے تو کیا پتا چلا ہمارے لئے عمل کی بات کہ اگر کوئی اللہ کی انعامات کو پانا چاہتا ہے ملکی سطح پہ اجتماعی سطح پہ تو وہاں ہر فرد کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہوگی اگر کوئی قوم یہ دیکھے کہ اللہ نے اس سے نعمتیں چھین لی ہیں تو پھر غور کرے کہ افراد کی سرگرمیوں کا رخ کدر ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہی حالات پہ ایک تفسرہ ہے ہم اپنے ملکوں میں جب حالات دیکھتے ہیں جس میں ہر دن زندگی سے زیادہ موت آسان ہو رہی ہے جب جینے سے زیادہ مرنا آسان ہے وہ رشان ہو جاتے ہیں کریں کیا کیسے بدلیں کس کو بدلیں تبدیلی کہاں سے لائیں کس کو اتاریں کس کو گرائیں کس کو بلائیں یہ چہرہ نہیں تو دوسرا لے لیں ساری باتوں کی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا اجتماعی طور پہ آپ کچھ بھی کر لیں جب تک ہمارے ملکوں کا ورد بچہ بچہ مرد عورت ان کی زندگی نہیں بدلے گی حالات نہیں بدلیں گے یہ میں نہیں کہہ رہی اللہ کا کلام کہہ رہا ہے ہائلائٹ کر لی دی اگر آپ کو اس پہ بات میں تدبر کرنا ہے آیت نمبر 53 میں آتا ہے ذالک بی ان اللہ لم یک مغییرن نعمتن ان امہا علا قومن اللہ کسی قوم کے اوپر کیوی نعمت کو نہیں بدلتا حتی یغییر ما بی انفوسیم جب تک وہ اپنے نفسوں کو نہ بدلیں افراد اپنے آپ کو نہ بدلیں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ایسے حالات ہوتے کیوں ہیں ایسے ظلم ہمارے اوپر ہوتے کیوں ہیں یہ افراد کے گناہوں کی سزا ہے آج بھی اگر ہم اپنے ملکوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ایک ہی اس کی کی ہے کہ بچے بچے کو اس قرآن سے جوڑ دیا جائے شعور کی سطح پہ آ جائے اور ہر مسلمان مقدر کے ملت کا ستارہ بن جائے ہر مسلمان ایسا بن جائے کہ جس کو دیکھ کہ اللہ کی مدد آئے جب افراد اچھے ہوتے ہیں قومیں خود بہت اچھی ہوتی ہیں اللہ ہمیں ایسی امت بنا دے کہ جو پھر اللہ کی مدد کے دروازوں کو کھول دیں اللہ ہمیں ایسے باشور مسلمان بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم ہوتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکے ورنہ یاد رکھیے کچھ بھی نہیں ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں اس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی قوم نفس پرستی میں پڑ جائے جب کسی قوم کو اس دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے زیادہ پیاری ہونے لگے جب لوگ اس دنیا کے چند ٹکوں کو پانے کے لیے اپنی قیمتی آخرت کو دعو پہ لگا دیں جہاں حلال حرام کی تمیز مٹ جائے جہاں نہ فرمانی اور فما برداری ایک ہونے لگے جہاں فہاشی اپنے عروج پہ آ جائے جہاں بے حیائی اتنی عام ہو جائے کہ اس کو کلچر سمجھ کے یا وقت کا تقاضی سمجھ کے قبول کر لیا جائے تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آتی اگر دل میں درد رکھتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ہم وطنوں سے اپنے ملک والوں سے اور سارے طرف یہ کسی ایک ملکی کہانی نہیں یہ گھر گھر کی کہانی ہے یہ ہر جگہ مسلمان کی کہانی ہے چاہے وہ قومی سطح پہ ہے یا انفرادی سطح پہ ہے عزت نام کی نہیں رہی لوگوں کی نظروں میں ہماری کوئی سیہ نہیں لوگوں کا دل چاہتا ہے تو ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں لوگوں کا دل چاہتا ہے تو ہمیں قید کر دیتے ہیں لوگوں کا دل چاہتا ہے تو ہمیں کٹ پتلی کی طرح نچاتے ہیں یہ ساری دنیا کی کہانی ہے اگر درد محسوس کرتے ہیں تو پھر دعا مانگئے یا اللہ ہمیں سمجھ دے دے اے اللہ ہمیں ایسے لوگ نہ بنا کہ جن پہ برے لوگ پھر آنے لگیں اے اللہ تو ہمیں ایسے لوگ بنا کہ تیری مدد آ جائے یا مالک بچے بچے کو دین دے دے اور اس میں ہمارا ہاتھ دلوا دے اے اللہ تو ہماری وجہ سے جاہلیت کو علم میں بدل دے یا اللہ جو دنیا سے ایسی چلے جائیں گے یا اللہ ان لوگوں کو کون بتائے گا یا اللہ یہ نفس کے اندھیروں میں کھونے والے ان کے تک قرآن کا نور کون پہنچائے گا اے مالک چھوٹا موہ ہے اور بڑی بات ہے اپنی اوقات سے نہیں تیری طاقت سے مانگتی ہو کہ اللہ ہمارا اس میں حصہ ڈال لے یا اللہ ہمیں نہیں پتا کون کہاں جا کے کام کر سکتا ہے لیکن سب سننے والوں کے لئے دعا کرتی ہو اپنے اپنے علاقے کے لئے یہ شمائے بن جائیں یہ کندیلیں بن جائیں یہ روشنی کے مینارے بن جائیں اور وہ پیغام جو ان کے دلوں کی دنیا کو بدل رہا ہے مالک یا اپنے اردگرد پہنچانے لگ جائیں اگر ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے اردگرد کی ذمہ داری لے لے تو میرا خیال ہے کہ اندھیروں سے لڑنے کی بجائے ایک ایک چراغ اگر جلا دیا جائے تو اللہ کی مدد قریب ہے اے اللہ آسانیہ فرما یا اللہ ہمیں کمیٹمنٹ کرنے والا بنا آؤ کچھ کر لیں بیسیکلی تو یہ عمل کی باتیں ہیں لیکن آؤ کچھ کر لیں کے نام پہ آج آپ اپنے لئے کوئی نیت کریں میں آپ کو دس سیکنڈ دوں گی کوئی نیت کر لیں کہ میں نے آج کا پارہ پڑھنے کے بعد یہ نیت کی ہے اور انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گی اگلی چیز سے ہم نے دیکھی کہ وعدہ خلافی کو اسلام پسند نہیں کرتا ایون دشمنوں کے ساتھ معاملے کر کے توڑے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند نہیں پھر اگلی بات پتہ چلی کہ اسلام ایک باعصول دین ہے اگر کوئی معایدے کر کے توڑ دیتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ معایدے توڑنے میں کوئی حرچ نہیں فتہ مکہ جو تھا وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو وعدوں کو پورا کرنے والا اور اپنی کمیٹمنٹ کو نبھانے والا بنا دے آمین آگے چلتے ہیں رکو نمبر چار پہ وَلَا يَخْسَبَنَّ اللَّسِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَجِزُونَ اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ سبقت لے جائیں گے یقیناً واجس نہیں کر سکتے اور ان کے لئے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو قوت اور تیار بندے رہنے والے کھوڑے مہیا کرو تم اس سے اور ان دشمنوں کو خوف زدہ کرتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالی ان کو جانتا ہے اور اللہ تعالی کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ہرگز ظلم نہ ہوگا اور اگر وہ صلح اور سلامتی کے لئے آمادہ ہوں تو تم بھی ان کی طرف آمادہ ہو جاؤ اور اللہ تعالی پر بھروسہ کرو یقیناً وہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو یقیناً تمہارے لئے اللہ کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تعاید کی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور اگر تم زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ خرچ بھی کر ڈالتے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو جوڑ دیا یقیناً وہ غالب ہے حکمت والا ہے اے نبی تمہارے لئے اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے ان کے لئے بھی جنہوں نے تمہاری پیروی کی یہ ترکو نمبر چار اس کا عنوان ہے اللہ کو غافل نہ سمجھو جی اس ترکو کے کچھ مین پوائنٹس یا کچھ چیزیں جو ہم نے اسے سیکھی وہ کیا ہیں پہلی چیز تو اس میں ہم نے دیکھی کہ کافر کتنا ہی زیادہ غلبے والا کیوں نہ دیکھے سچے ایمان والوں کو وہ نقصان نہیں دے سکتا دوسری چیز یہ پتا چلی کہ دشمنوں کو ٹرانے کے لئے اور اسلام کی طاقت دکھانے کے لئے اسلحے کا اظہار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسلام کا اعتماد اسلحے یا قوت کو استعمال کرنے سے زیادہ مظاہرہ قوت سے ہے مظاہرہ کیجئے تاکہ خوف آئے اسلام والوں کی دھاک ان کے دلوں پہ بیٹھے آپ کبھی پریٹ دیکھیں یا اسلحے کی نمائش دیکھیں تو دل پہ ایک دھاک بیٹھتی ہے نا تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ مسلمان اپنی تیاری لوگوں کو دکھائے دیکھو میرے پاس یہ چیز ہے تم مروب ہو جاؤ تم آگے نہ بڑھنا اگر تم بڑھے تو میں تمہارے ہاتھ روک لوں گا لڑنے سے زیادہ درانا کہتے ہیں نا مارنے سے زیادہ درانا کیونکہ اس سے دلوں میں دھاک بیٹھے گی مسلمانوں کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کھول دے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی نعمت عطا کر دے دوسری چیز اس میں ہم نے دیکھی کہ اسلام کی فتح کا راز جنگی مقابلوں میں نہیں ہے بلکہ اس کی تبلیغ میں ہے جب کبھی کسی کے سامنے تلوار اٹھی اس سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی گئی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کافر ختم ہو جائے اسلام چاہتا ہے کفر ختم ہو جائے یہ لکھ لیں ایک جملہ آپ کو شاید کہیں فائدہ ہوگا اسلام کا پوائنٹ آف ویو بتانے میں کہ اسلام کی دشمنی کافر سے نہیں ہے کفر سے ہے کافر کو وہ مسلمان بنانا چاہتا ہے آخری لمحے تک ان کو موقع دو سیکھ لو پڑھ لو آجو مان جو نہ مانے پھر ان کے کفر کو گتل کر دو اگر کافر کے سر میں ہے تو کافر کے سر کلم ہوگا لیکن اسلام سر کو کاٹنے کی بجائے اس سر کو اللہ کے سامنے چھکانا چاہتا ہے آج بھی جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ مہازرائیاں قائم ہیں اگر ان پوائنٹس پہ تبلیغ کرنے والے لوگ پہنچیں ان کو اسلام کا سچا پیغام دیں تو بہت ساری کمی جو ہتھیار اور اسلحوں کی کمی کی وجہ یعنی بہت ساری کمی جو مسلمانوں کے پاس طاقت کی صورت میں نہیں ہے وہ اسلام کی سچی تبلیغ کی طاقت کی وجہ سے پوری ہو سکتی ہے کیونکہ صرف اللہ کے نام پہ کسی کو اسلام کی دعوت دینا یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ کبھی بھی دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اگلی چیز ہم نے اس میں دیکھی اتفاق باہم اتفاق یہ سب سے مشکل چیز ہے لوگ جب اپنی اپنی شخصیات کو نمائع کرنے پہ آ جائیں مجھے مانو میری آئیڈنٹیٹی میں کیا ہوں میرا کیا نام ہے تو ایسے لوگ پھر جڑ کے نہیں رہ سکتے اللہ کے نفس سلم کس ساتھیوں کی خوبی جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ آپس میں جڑنے کو اور ایک جھنڈے کے نیچے آنے کو زیادہ پسند کرتے تھے الگ سے اپنے جھنڈے اٹھانے سے اگر کسی گروہ پہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے رہنے والے آپس میں متحد رہے کوئی چیز کٹنے والی نہ ہو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز سمجھیں دوسرے کو ہمیشہ اپنے سے عالی عرب تر سمجھیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں جو بات کر دی کہ دلوں کو جوڑنا اس مالک کا کام ہے وہی الفت ڈالتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے دلوں کو جوڑنے والے ہمارے دلوں کو اسلام سے جوڑ دے اے دلوں کو جوڑنے والے مسلمان کو مسلمان سے جوڑ دے اے دلوں کو جوڑنے والے دین کے کام کرنے والوں کو آپس میں جوڑ دے اے دلوں کو جوڑنے والے شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر سے جوڑ دے اے دلوں کو جوڑنے والے جو رشتے کٹ چکے ہیں ان رشتے کٹنے والوں کو آپس میں جوڑ دے اے مالک تیرے ہاتھ میں دے لیں ساری دنیا کی دولت دے دیں کوئی کسی کو محبت نہیں دے سکتا جب تک تو نہ چاہے جن کی محبتیں چھن چکیں جو ترس رہے دوسرے کی محبت پانے کے لیے وہ بیویاں جن کے دل بے چہن ہے جو اپنے شوہروں کی طرف سے اگنور کی جاتی ہیں یا اللہ ان کے شوہروں میں ان کی محبت ڈال دے اے اللہ آج کے مسلمان کو قرآن سے محبت ڈال دے اے اللہ قرآن سے دل جوڑ دے اسلام سے دل جوڑ دے اے اللہ مسلمان مردوں کے دل مسجدوں سے لگا دے اے اللہ مسلمان بچوں کے دل غیرت کے ساتھ اور پاک دامنی سے جوڑ دے یا اللہ بے حیائیوں کو نکال کے اسمتوں کو محفوظ کرنے کی طرف دل لگا دے اے مالک ہمارا ایمان ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تو ہماری اس بکار کو بھی قبول فرما آگے چلتے ہیں رکو نمبر پانچ پہ یا ایوہن نبی یحرد المؤمنین علی القتال اے نبی مومنوں کو جنگ پر اُبھارو اور اگر تم میں سے بیس آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو آدمی ہوں گے ہزار کافروں پر غالب آئیں گے اس وجہ سے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکہ کر دیا اور اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے پھر اگر تم میں سے سو ثابت قدم ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ہزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہن جاتا پھر جو مالِ غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ حلال اور پاک ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ترکو نمبر پانچ اس کا عنوان ہے اللہ کی مدد ایمان کی مقدار کے ساتھ ہے بہت ہی خوبصورت اصول اس رکو میں ہم نے دیکھا اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد کتنی ہوتی ہے جتنا لوگوں کا ایمان ہوتا ہے زیادہ ایمان والے زیادہ مدد کے مستق ہوتے ہیں کم ایمان ہوگا تو کم مدد آئے گی تاریخ کے پرتوں میں جھانکے دیکھئے ہر دور میں ایمان والوں کی تعداد کم اور غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی لیکن نائنٹی پرسنٹ فتوحات مسلمانوں کو ہوئیں وجہ کیا تھی ان کے اندر کا ایمان جب تک ایمان تھا مدد رہی جب ایمان میں کمزوری ہوئی مدد چلی گئی اب دیکھئے کہ کسی کے دل میں ایمان کا آ جانا ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں بجلی کے بلب کا جل جانا ایک بلب پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے اس کی ہر چیز واضح طور پر دکھتی ہے اسی طرح ایمان کا بلب جب آدمی کے دل کے اندر جلتا ہے تو پھر اس کو دین کی ہر بات سمجھ آتی ہے پھر اس کی فق مضبوط ہوتی ہے اس کا فہم درست ہوتا ہے وہ تدبر کرنے لگتا ہے اس کو کائنات کی حقیقتیں کھلی آنکھوں سے دکھنے لگتی ہیں پھر انسان کو زندگی اور موت کی حقیقت سمجھ آتی ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا نہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور یہی چیز پھر اس کو اتنا ندر بنا دیتی ہے کہ وہ موت کو اس نظر سے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہونے کا درواز ہے پھر اس کو شہادت جنت کا مختصر راستہ نظر آنے لگتی ہے اس کے لئے سب سے بڑی طلب اللہ کی راہ میں جان دینا بن جاتی ہے اس کے برق اس بلب کو بند کر دیجئے ایمان کے بغیر دنیا میں رہیں گے تو یہ دنیا جنت دکھتی ہے وہ اس دنیا کی جنت کو پانا چاہتا ہے وہ یہاں لطف لینا چاہتا ہے اس کی زندگی یہی زندگی ہے لہذا وہ بندہ جو شعور کی زندگی جیتا ہے پھر اس کو موت زیادہ پیاری لگتی ہے ایسے ہی لوگوں کی پھر اللہ تعالی مدد کرتا ہے پھر اگلی چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے یہ مزاج اس کے اندر سے ساری نیگٹیف چیزوں کو نکال دیتا ہے زد، کھمان، نفرت، بغز، انتقام ان سے اوپر اٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کیلپر کی نہیں میرا مزاج ان چیزوں سے محل نہیں کھاتا اس کے برعکس وہ شخص جو ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کا دشمن بن جاتا ہے اور ہر وقت تنگظرفی کا ثبوت دیتا ہے اللہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اگر لوگ خود اپنی مدد کرنا چاہے بدر کی لڑائی میں اس نے ستر بڑے بڑے کافروں کو مروا دیا جب پاؤں کھڑے تو ستر لوگوں کو قید بھی کروا دیا بات میں پتا چلا اب ان کے ساتھ کیا کریں یہ ستر جو آ گیا اب ان کو کیا کیا جائے اللہ کے نبی نے رائے لی مختلف لوگوں سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مال اسلام کے راستے میں کام آئے گا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی اس سے خلاف تھی لیکن اللہ کے نبی کا دل نارم تھا رکت تھی ابو بکر صدیق کا بھی یہی مشورہ تھا چنانچہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا اس پہ یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ اللہ یہ تو نہیں چاہتا اللہ ان سروں کو ختم کرنا چاہتا ہے جس کے اندر اسلام کے خلاف سازشد ہو جو اسلام کو نقصان دینے چاہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں چونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا تو پکڑ نہ ہوئی ورنہ بہت سخت پکڑ ہو سکتی تھی تو ہمارے لئے اس میں کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس چیز کی مدد چاہنی ہے کہ ہم اپنے کاموں کے معاملات کیسے کریں پھر اگلی چیز جو کچھ کرنا ہے اگر اس کو دیکھ کے یعنی آؤ کچھ کریں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ ایمان دے دے کہ جو تیری مدد کو لے آئے اور ہمیں دنیا کی طلب سے زیادہ آخرت کی طلب لگا دے جینے سے زیادہ مرنا ہمیں عزیز ہو جائے آمین میں تو کہوں گی آپ سوچ کے کہیے کیونکہ دعا بہت بڑی مانگی ہم نے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے آگے چلتے ہیں رکو نمبر چھے پہ اے نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی خیانت کی پھر اس نے تمہیں ان پر قابو دے دیا اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت نہیں کی پھر ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ حجرت کریں اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تمہارا فرض ہے مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے مغفرت اور بہترین رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور حجرت کی انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ تھرکو نمبر چھے اس رکو کا عنوان ہے اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کی قدر کرتا ہے اس کے اندر ہم نے جو اپنے لئے عمل کی بات دیکھی پہلی چیز قربانی کس بھی درجے کی ہو اس کی قدردانی کی جائے گی اگر ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پائیں گے مختلف لوگ مختلف حالات میں مختلف قسم کی نیکی کرتے ہیں ہر بندہ اپنے حالات اور اپنی طلب کے مطابق نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ بھی اسی کے مطابق دیتا ہے تو لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کام کر سکیں اور اس کو صرف یہ سوچ کے نہ کریں کہ میرے اس عمل کا بدلہ تو شاید ملنا ہے کہ نہیں دوسری چیز اس سے پتہ چلتی اور وہ کیا ہے کہ جب ایک دفعہ انسان کو غلطی کر لیتا ہے اور اس کو مان لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اگلی بات جو عمل کی ہم نے اس میں ایک دیکھی وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں انسان سے کچھ لے لیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹتا ہے اس عصے کو ہائلائٹ کر لیجئے بات صرف اللہ کے راستے میں ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ پھر انسان کو بڑی بڑی چیزیں بھی دینی پڑتی ہیں لیکن وہ لوگ جو ایسے وقتوں میں اسلام کے نام پہ اپنا سب کچھ لے کے آ جاتے ہیں زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وہ سب کچھ واپس بھی دے دیتا ہے تو اس کے لیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی اسلام کو ہماری کسی چیز کی ضرورت پڑے تو دل کی خوشی کے ساتھ دیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو واپس بڑھا کے ہمیں عطا کر دے گا پھر اگلی چیز اس میں ہم نے دیکھی اور وہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کو سچا ثابت کروانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں صرف باتوں سے بات نہیں ہوتی جب تک ہماری زندگی کے اندر اللہ کا دین اس طرح نہ رچ بس جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو ہم وہ کرنے پہ تیار ہو جائیں کسی چیز سے روکے تو ہم رکنے کو تیار ہیں اللہ تعالیٰ کا دین ہم سے جو مانگیں ہم لے کے سامنے آ کے پیش کر دیں کہ اللہ یہ ہے وہ سب کچھ جو تُو نے چاہا تھا وہ سب کچھ ہم سے تُو قبول کر لے اللہ تعالیٰ خود بخود مدد کرتے ہیں سورت کا اختتام بڑی خوبصورت آیتوں پہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے وہ گروہوں سے ہماری ملاقات کرائی کہ جنہوں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا کچھ نے تو اپنے گھر بار چھوڑے اور اپنی خجرت کر کے اپنے ایمان کی سچائی کی بات کر دی کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ان کو سینے سے لگایا لیکن آپ دیکھئے کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد موجود ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سب کے لیے آسانیہ فرما اور وہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو اپنے راستے میں قبول فرما اپنے لیے بڑی محبت سے دعا مانگئے کہ اللہ یا تو ہمیں مہاجرین کے درجے پہ رہنے والا بنا یا انصار پہ یا ہم اسلام کے لیے کوئی قربانی دے رہے ہوں یا پھر ہم اسلام کے نام پہ کسی قربانی دینے والے کو دل سے لگا رہے ہوں قبول کر رہے ہوں اے اللہ ہماری مدد فرما اس صورت میں جتنی باتیں بھی ہوئیں اپنی رحمت سے تو اس کو قبول فرما لے آمین دعا مانگئے اپنے لیے کوئی ایک اچھی چیز کی نیت کیجئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سے ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنی جنت کا مستحق بنا دے آمین سم آمین آگے چلتے ہیں صورت توبہ لفظ ہے توبہ دوسرا نام براہ ہے جو صورت کا پہلا ہی لفظ ہے یہ واحد صورت ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے بہت ساری اس کی وجوہات بیان ہوتی ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے ساتھ تلوار لے کر آئی اس لئے اس سے پہلے اللہ کا نام نہیں اور ہمارے لئے یہ بات بہت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس صورت کا بھی مزاج سمجھنے سے پہلے ضرورت ہے چند باتوں کو یاد رکھنے کی کہ اس صورت کا بیشتر حصہ یہ سن نوہ ہجری میں نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے جس طرح تین حصے تھے اسی طرح مدنی دور کے تین حصے تھے نزول وحی سے لے کے حجرت تک یہ اس چیز کی کوشش تھی کہ مکہ میں اسلام پھیلے پھر اس کے بعد حجرت سے بعد سے لے کے اللہ کے نفس سلم کی وفات تک کا وہ سفر تھا کہ جس کے اندر پھر دین اسلام اسلام کو عرب سے نکال کے عجم تک پھیلانا تھا جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ کا مدنی دور پھر تین حصوں میں بڑھتا ہے پہلا دور تھا ہجرت سے لے کے صلح ہدیبیہ تک کا چھ سال کا یہ دور تھا یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر مسلمانوں نے مدینہ کے اندر اسلام پھیلانایا تبلیغ کے ذریعے اور جہاں جو مکہ تھا جب یہ کام ہو گیا صلح ہو گئی تو پھر صلح ہدیبیہ سے لے کے فتح مکہ کو جو دور تھا یہ مدینہ کے اردگرد کے قبائل اور بستیوں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اسلام پھیلنے کا وقت تھا جب آٹھ ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا تو وہاں سے لے کے اللہ کے نفس سلم کے آخری دور تک یہ وہ دور تھا کہ اب اسلام کو عرب سے نکال کر عجم کی طرف رکھا جائے انہی حالات میں غزوہ تبوک ہوئی تھی جو اسی چیز کی کڑی تھی جب نو ہجری میں پہلی دفعہ حج کا موقع یا فتح مکہ کے موقع پہ تو اس وقت اللہ کے نفس سلم نے حضرت علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ناتے سے اب مکہ والوں کو ایک چیلنج دیا وہ کیا ہے چلیے ہمائیتوں میں دیکھتے ہیں براتم من اللہ ورسولہی لاللزین آہد تم من المشرکین اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے اہدو پیمان کیا تھا پس سے مشرکو تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھر لو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہران نہیں سکتے کافروں کو دکی مار کی خبر پہنچا دیجئے بجوز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سے بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے اور تم بھی ان کے معاہدے کی مدد ان کے ساتھ پوری کرو اللہ تعالیٰ پرحیز کاروں کو دوست رکھتا ہے یہ ہے آیت نمبر ایک سے چار ان کا عنوان ہے محلت کا وقت پورا ہوا یہ تھا وہ موقع کہ جن لوگوں کو اللہ کے نفس سلم پچھلے تقریباً اٹھارہ انیس سال سے برداشت کر رہے تھے تیرہ سال مکہ کے اور آٹھ سال مدینہ کے مکہ میں بت بھی تھے ہر قبیلے کا اپنا بت تھا مسلمانوں نے کوئی ایسا اشتیال نہیں کیا کہ پہلے دن ہی رات کی گھڑیوں میں نظر بچا کے جائیں اور سارے بتوں کو توڑ دیں کتنا آسان تھا دیکھئے مسلمانوں میں کتنے بہادر لوگ موجود تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں بہادری کے جوہر دکھائے سیف اللہ قرار پائے خالد بن ولی جو بعد میں مسلمان ہو گئے عمر خطاب رضی اللہ عنہ لیکن آپ نے کسی کوئی ایکسپلائٹیشن کی بالکل اجازت نہ دی یہ اسلام کا مزاد ہے آج یہ باتیں مسلمانوں کو بھول گئیں آج مسلمان جس کا جہاں سر سماتا ہے وہ اسی طرف جاتا ہے اور نام اس کو دین کا دینے لگتا ہے اللہ کے نبی نے ایسا کوئی پیغام نہ دیا خاموش رہے وہاں بت بھی تھے آپ اپنے سب سے عبادت کرتے وہ اپنے سے کرتے ہم سب سے پہلے فتوے دینے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا لیکن جب مسلمانوں کی آثورٹی بنی مکہ فتح ہوا اسلام ایک ڈسپلن کا دین ہے اسلام ایک آگنائز دین ہے کھاتے کھیلتے پیتے چڑتے چکتے یہ سمجھ نہیں آتا دنیا کے تماشیوں میں کھوئے لوگوں کو اسلام کبھی سمجھ نہیں آسکتا اس کے لئے انسان کو آگنائز ہونے کی ضرورت ہے جب مکہ فتح ہوا اب وہ وقت آگیا تھا اب بھی بہت آسان تھا دیکھئے مکہ فتح ہوا آٹھ ہجری کو اللہ کے نفس صلی اللہ موجود تھے وہاں جاتے اور سارے بتوں کو توڑتے سارے کافروں کو کہتے خبردار اس وقت نہ ہوئے مسلمانوں کو حکم دیتے یہ ساروں کو پکڑو قید کر لو کتنا آسان تھا آج ایسی ہوتا ہے کوئی دشمن کسی ملک کو فتح کر لے تو کیا ممکن ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دے نہیں واپس آگے سان آٹھ ہجری کچھ نہیں کوئی بات نہیں ختم کچھ نہیں کہا تم بھی کرو ہم بھی کر رہے ہیں تم اب مغلوب ہو گئے کوئی بات نہیں تم اپنا کام کرو لیکن اس کے بعد جب سن نو ہجری آیا اب مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک میں شرک نہ ہو اس لئے اللہ کے نبی نے حج کے موقع کا انتظار کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کئی فیصلے کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے ہمارا حال کہہ کہ رات کو کوئی سوچ دماغ میں آ جائے نا تو آدھی رات کی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یہ خیال آگیا ہے اب میں کیا کروں میں نے اب یہ سوچا میاں سو رہے ہیں اور ان کو آدھی رات کو اٹھکو کہتے ہیں میں نے شرعی پردے کا ارادہ کر لیا اب ذرا سوچیں کیا ہوگا یہ جو دین ہے نا یہ دین قابل عمل نہیں ہوتا خدا کے لئے ہم اگر اپنے دین کو چینلائز کریں پہلے اندر رکھیں پہلے خود کو یقین دلائیں پھر اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں اللہ کے نبی پہلے پلننگ کرتے تھے پہلے اپنے دل میں ارادے کرتے تھے پھر اس کے لئے گروہ تیار کرتے تھے پھر اس کے بعد اس کو دنیا کے اندر پھیلاتے تھے آج ہمارے لیڈرز کا حال کہہ کہ رات کو کسی کو خواب میں بھی کوئی بات آتی ہے تو صبح وہ اخبار میں بیان بند کے چپ چکا ہوتا ہے یہ دین نہیں ہے خدا کے لئے یہ وہ دین نہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آج مذہبی طبقے سے ایسا دین پیش کیا جا رہا ہے کوئی لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور وہ اگلے دن اعلان کرتے ہیں کہ بس اب مجھے اشارہ ہو گیا اب یہ کرنا پڑے گا اسلام ایسے نہیں پھیلتا نہ وہ خوابوں سے پھیلتا ہے نہ وہ اشاروں سے پھیلتا ہے اسلام سوچ سمجھ کے ساتھ پھیلتا ہے بہرحال کے ساتھ مختصر یہ تھا کہ پھر آپ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے اعلان کروایا حج کا موسم ایسا موسم ہوتا تھا کہ جب چاروں طرف سے لوگ آتے تھے یہ ایک مناسب موقع تھا ورنہ آپ دیکھیں اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا کتنا مشکل ہوتا کوئی سن پاتا کوئی نہ سن پاتا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہو کوئی اچھا ہے اعلان ہو تو مناسب موقع دے کے پھر اعلان کر دینا چاہیے بعض دفعہ انسان کسی مناسب موقع کو مس کرتا ہے تو بعد میں پریشان ہوتا ہے اس طرح مثلا آپ کبھی کوئی دور سرینج کر رہے ہیں کوئی دین کی دعوت ہے تو کوئی ایسی پارٹی ہو سکتی ہے کوئی ایسی گیترنگ ہو سکتی جہاں بہت سارے لوگ ہیں تو وہ مناسب موقع ہوتا ہے لوگوں تک پیغام پوچانے کا بعد میں آپ گھر گر جا کے فلائر بھی بانٹے تو بعض دفعہ بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں تو بہرحال اب دوسری صورت کیا تھی کہ اس موقع پہ وہاں پولیس کھڑی کر دی جاتی اور کہ جاتا خبردار کسی نے یہاں آکے اپنے طریقے سے اچ کیا کہا نہیں آو آئے ہو بیٹھو چار مہینے اور لے لو فسیغ فلردی اب گھومو پھرو تم جو کرو چار مہینے دیئے سوچنے کے لیے سوچ لو کیا کرنا چاہتے ہو چاہو تو مسلمانوں کے خلاف فوجے جمع کر کے آجو مقابلے کے لیے اور چاہو تو سرندر کرو پھر تمہیں پورے حقوق دیے چاہیں گے یہ آیتیں نازل ہوئیں تھی کہ اب نو مور اب شرک برداشت نہیں ہوگا چار ماہ کی مدد پوری کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے کا حق دے گا اور تم پھر ویسے ہی ہوگے جیسے کہ ہم سب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانیوں کی سطح پہ دین کو قبول کیا تمہارا مقام بالکل انہی جیسا ہو جائے گا حالانکہ آج فتح ہو جائے یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور ہنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیڑ کر مڑ گئے پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے اللہ ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے یا ایوہ اللہ زین آمنہ اے ایمان والو بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت من کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے یہ تھی آیت نمبر پچیس سے اٹھائیس اس کے بھی دو عنوان ہیں پہلا عنوان لکھیں گے جب مسلمان اپنی اسلامیت کھو دیں یعنی اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو غلبہ کیسے دوسرا ٹاپک لکھے گا جو معاشی دروازے مقامی سطح پر بند ہوئے وہ عالمی سطح پر کھل گئے دو باتیں ہیں اس میں پہلی بات ہنین کے بارے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر چکے تو اس کے کچھ مہینے کے بعد ہنین کے مقام پر ایک جنگ ہوئی غزوہ ہنین کے نام سے ہے آٹھ ہجری شوال کا مہینہ تھا کچھ ماہ تھے صرف یعنی رمضان کے اندر مسلمانوں نے قریش کو مکمل طور پر مغلوب کیا اور مکہ فتح ہوا بلکہ اگلے ہی مہینے شوال میں ایک جنگ ہوئی قبیلہ حوارزن کے ساتھ یہ وہ موقع تھا کہ مسلمان بارہ ہزار کی تعداد میں تھے اور فتح مکہ کے موقع پر صرف دس ہزار تھے اس وقت مسلمانوں کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ واہ آج کیا بڑی بات ہے لو کل تو ہم قریشیوں کو شکست دے چکے تھوڑے تھے آج تو دیکھو ہم ہیں ہی بہت اور اتفاق سے اس موقع پر جو سامنے دشمن تھا وہ بہت تھوڑے تھے اور انہوں نے اس بات پر اپنی تعداد کو مسئلہ بننا لی اور ہر دور میں یہی مسئلہ بنتا ہے تعداد کہ لوگوں کو گننے لگے نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر اجب پیدا ہو گیا اللہ نے چھکے چھڑا دیئے قبیلہ خوارزہ نے ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئے لیکن وہ شکست شکست نہیں تھی اس لئے کہ ایک بہت بڑا سبق اس کے بعد مسلمانوں نے سیکھ لیا اور وہ کیا کہ جمعیت کام نہیں کرتی مسلمانوں کے بڑے بڑے جھنڈ اور لشکر کام نہیں کرتے اصل بات جو ہے وہ اللہ کی ہے جب بندے کے اندر اپنی ذات پہ فخر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے مدد لے جاتا ہے یہی بات وہاں تھی یہی بات آج بھی ہے آج مسلمان تاریخ کے ہر دور سے زیادہ ہیں اتنے کبھی نہیں تھے لیکن آج حال کے وہی ہے جو خنین میں ہوا پلٹنے کا راستہ کہ اسلام نہیں اسلامیت لاؤ جب مسلمان کی زندگی کے اندر اسلام آتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ اس کو کامیابی دے گا لیکن وہ لوگ جو اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے ہمانڈ اور تکبر کا شکار ہو جائیں اور تیاری سے دور ہو جائیں وہ نظم و زب سے دور ہو جائیں وہ ایک ایسے ایکسپلائٹیشن کا شکار ہوں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو ہم جیت جائیں گے تو یہ غیر فطری بات ہے غیر حقیقی بات ہے دیکھئے کہ جہاں کم لوگ ہوتے ہیں تو ہر بندہ ہر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے لیکن آپ ازما کے دیکھ لیں جہاں زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو ہر ایک یہ سوچنے لگتا ہے وہ دوسرا کر لے گا نیت نہیں خراب ہوتی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں اچھا وہ کر لے گا میرا خیال ہے یہ اس کی ضرورت ذمہ داری تھی اس کی تھی نتیجہ کا تک کہ وہ کام کی کوالیٹی ختم ہو جاتی ہے آپ نے انگلیش کی ایک بات سنی ہوگی کہ سم باڈی ایوری باڈی اور نو باڈی سم باڈی ویل ڈو ایوری باڈی تھاٹ اور نو باڈی سارے یہ سوچ لیتا ہے سب کر لیں گے کرتا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے یہاں بتائی کہ بہت بڑی بھیڑ کی بجائے کام کرنے والے لوگ تھوڑے جو ہوتے ہیں وہ کسی مقصد اور کسی کام کو زیادہ اچھا کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ صرف دعوے کرنے والے دیکھیں یہاں کہا کہ اللہ کہتے ہیں زاقت علیہم اللہ ان پر زمین تنگ ہو گئی کیا آج مسلمانوں پر تنگ نہیں ہوئی بھی کیا آج مسلمانوں پر چاروں طرف سے مشکلات نہیں اور آج اگر جہاد سے دور ہٹے تو کیا پھر سکون میں آج ہم اپنے گھروں میں اس کی تفسیر آپ آسن البیان سے بھی پڑھ لیں گے پیچھے بات تھی کہ چار ماہ کی محلت ہے اب وہ محلت ختم ہونے کا رول جو تھا وہ اس میں دے دیا آیت نمبر 29 کو ہائلائٹ کر لیجے یہ تھا وہ اس حکم کے اوپر اب عمل درامت جس کا صورت کے آغاز میں تذکرہ کیا گیا اب جب واقعی مشرقین کو بند کر دیا گیا آنے کے لیے تو مسلمانوں کو ایک فکر لاحق ہوئی اور وہ کیا تھی یہ کوئی ذریعی ملک تو ہے نہیں کہ یہاں ہم محنت کر کے فصلے اگاہ لیں گے اور ہماری ایکنومک سچی رہ گی عرب کی ساری اقتصادیات جوتی یا ساری اس کی ایکانومی جوتی وہ تجارت پر تھی اور تجارت کی بنیاد ہمیشہ جوتی ہے وہ ریلیشنشپ پر ہوتی ہے مسلمانوں نے سوچا کہ جب حرم کے اندر مشرقین کا آنا جانا بند ہو گیا اس سے ہمارے تجارتی رشتے ناتے بھی ٹوٹ جائیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج مکہ میں ان کو کافر ہو کر آنے پہ پابندی لگ گئی ہے لیکن یہ مشرق المسلمان بھی تو بنیں گے اور یہی ہوا جب یہ پابندی لگی تو عربوں نے پھر عمومی طور پر اسلام قبول کر لیا دوبارہ وہ تجارتی سرگرمیاں جو تھی بحال ہوئیں اور وہ لوگ جن کو اس بات کا ڈر تھا کہ آج مکہ کے اندر جو تجارت چل رہی ان لوگوں کی ریل پیل سے یہ ختم ہوگی وہ ایک مقامی سطح سے اٹھ کر پھر بین الاقوامی سطح پہ چلی گئی جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں اس بات کا خوف رکھتا ہے نا کہ میں حرام کو چھوڑوں گا تو میری زندگی میں مشکلات آئیں گی اس کے لئے یعیتیں بہترین موقع ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمان کو حرام کام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آنے کے بعد انہانی چھوڑتا وہ چلے گئے کافر وان سے مسلمانوں کی تجارت نہیں بدلی آج دیکھ لی جو اس کی دلیل جتنا بزنس حرم کے اردگرد ہے پورے سال کی ان کی تجارت جو ہے وہ انہی چند دکانوں پہ چلتی ہے پورا ان کا سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ انہی حاجیوں اور عمرہ کرنے کے لئے آنے والوں کی خرید و فروخت پہ ہیں اللہ حلال سے دے سکتا ہے جو لوگ حرام سے لیتے ہیں اور نہیں چھوڑتے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کم ہوگا حالانکہ آپ دیکھئے کہ جب آپ مسلمان بن کے لوگوں کے اندر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایسے حلال مینز پیدا کر دیتا ہے جو کہ حرام میں نہیں ہوتے تو یہاں ایک بہتی خوبصورت نقطہ ہے کہ کبھی اس غم سے کہ ہماری سیل کم ہو جائے گی حرام کوئی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی کیونکہ جو اللہ حرام سے دے سکتا ہے وہ حلال سے بھی دے سکتا ہے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور نادین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ظلیل اور خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جسیہ دے دیں یہود کہتے ہیں ازیر اللہ کا ویٹ ہے نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا ویٹ ہے یہ کال صرف ان کے موقع بات ہے اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے یہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالم اور درویشوں کو رب بنا لیا اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے یہ تھی آیت نمبر 29 سے 30 اس کا عنوان ہے زندہ ایمان کی علام دے دیکھیں جب ایمان زندہ ہوتا ہے تو بندہ ہر واقعہ کو اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی ذات ہے وہ پھول کو سونگتا ہے تو اس کو اس کے اندر اللہ تعالی کی خوشبو آتی ہے وہ سورج کو دیکھتا ہے تو اس کو اس کے اندر سے اللہ کا نور دکھتا ہے اور وہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منصوب کرنے لگتا ہے اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق اللہ کا دیا وہ حق نظر آتا ہے لیکن جب بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ ایک رسمی اور ایک وهمی تعلق بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو ایک مسجد میں بند کر کے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چند ریچولز میں جوڑنے کے بعد پھر اپنے آپ کو دین والا سمجھنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو ایک ایسے دین کی بات بتائی کہ جو علماء اور راہبوں کا مقرر کردہ نہیں بلکہ اللہ کا مقرر کردہ ہے اللہ خالق ہے تو مالک ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اسی طرح وہ شریعت کا بھی خالق ہے جب قوموں میں زوال آتا ہے تو وہ اپنے مذہبی راہنماؤں کو یہ اختیار دے دیتے ہیں سارا سے ہوئی یہی غلطی آج کے ان مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے دین کو موم کی ناک بنا کے جہاں بدلنا چاہا اور اس کو بدل دیا ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک بات کی خبر دیتے ہیں اور وہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھوکوں سے بجھا دیں اور اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے اور کافر نا خوش رہے اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک نہ پسند کریں یہ ہے آیت نمبر 32-33 ان کا عنوان ہے موں کی پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مستقل فیصلے کا اعلان کیا ہے اور وہ کیا کہ قیامت تک اس دین کو قائم رکھے گا محفوظ رکھے گا پچھلے دین قائم نہ رہ سکے کیونکہ لوگوں نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر ملاوٹ کو بالکل ختم کر دیا وہ ہدایت نامہ جو انسانوں کی ہدایت کیلئے پھیجا گیا وہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھا لیکن پچھلی قومہ نے اس میں تبدیلیاں کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ دین پیش کیا جس میں تبدیلی ممکن نہیں تھی آج اسلام کے خلاف کتنی ہی کوششیں کیوں نہ ہوں لیکن دلائل کی بنیاد پہ آج بھی اسلام وہ واحد دین ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں پچھلے دین آج کھو چکے ان کی تصویر آج دھندلی ہو گئی کیوں کہ اس میں انسانوں کے خیالات شامل ہو گئے آج ہم جب اسلام کے خلاف لوگوں کو کتابیں لکھتے اور ایسے قرآن چھاپتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس میں اسلام کی بنیادی چیزوں کو بدل دیا گیا تو پریشان ہونے لگتے ہیں حالانکہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے مسلمان اپنا کام کرتے رہے اللہ خود ہی ان لوگوں سے نفٹے گا جو اس کے کتاب کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں آج دیکھئے کہ اسلام کو مٹانے کی کتنی کوششیں کی جاتی ہیں اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے شما کو ذرا تصور میں لائیے تو اس آیت کو بہت ہی خوبصورت سمجھیں گے ایک شخص ہاتھ میں شما یعنی کینڈل لائٹ مومبتی جلا کے کھڑاؤ سب سے زیادہ مومبتی کو خطرہ کس کی طرف سے ہے جس کے ہاتھ میں مومبتی ہے وہ چاہے تو اس کو پھوک کے بجا دے چاہے تو اس کو ہاتھ سے گرا دے چاہے تو اس کی کیر کرے اور وہ جلتی رہے بس آج اسلام کی شما کس کے ہاتھ میں ہے مسلمان کے ہاتھ میں ہے آج کے دور میں بھی اسلام کی شما کو سب سے بڑا خطرہ مسلمان سے ہے جس کے ہاتھ میں شما ہوتی ہے وہ شما کا دشمن بھی ہوتا ہے اور دوست بھی ہوتا ہے آج مسلمان اگر اپنے دین اسلام کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے اس کو پیش کرنے کا حق تھا تو آج بھی لوگ اس اسلام کی طرف آئیں گے آج اس شما کو بجھانے میں سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کی بے عملی ہے بے عملی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ سے یہ شما لوگوں کو ٹمٹماتی بھی دکھتی ہے جب ہم نے اپنی شما کو بجھا دیئے ہم نے اس نور کو تو اپنی پھوکوں سے خود بجھا دیا آج اسلام کے خلاف بیان دینے والے مسلمان ہیں تاریخ کو کھول کے دیکھئے چند دن پہلے کا جو واقعہ تذکرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت نے کسی چرچ میں اگر مردوں اور عورتوں کو نماز پڑھائی تو وہ کافر عورت نہیں تھی اس نے وہاں کھڑے ہو کے بیان دیئے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہتے ہیں وہ کافر بن کے نہیں وہ مسلمان بن کے اسلام کی شما کو بجھاتی ہے لوگ صرف اس کو پوموٹ کرتے ہیں یاد رکھئے مسلمان اس شما کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو نون مسلم اس میں ان کی مدد کرتے ہیں ایک دفعہ مسلمان اگر اپنے دین کو خوبصورت طریقے سے پیش کر دیں کسی کی جورت نہیں آپ اپنی شما کے اردگرد ایک بیریر بنا سکتے ہیں آپ اپنے اسلام کی اتنین ٹینسٹی بڑھا لے کہ پھوک سے نہ بجھے دیکھئے آپ ذرا تصور میں لائیں کہ شما ہے نا اس کا پھوکیں ہلکی سی پھوک ماریں گے نا وہ اور بھڑکے گی اس کے لئے آپ کو ایک خاص درجے کی پھوک مارنی پڑتی ہے یہی فرق ہے آج کے اسلام اور کفر کے اندر جو باتیں ہیں آج اسلام اگر مسلمان اس کو اتنا تیز شولہ بنا لیں کہ کافروں کی ہر پھوک ہلکی پڑ جائے ہوتا ہے کہ جب اسلام کی شما ٹم ٹماتی ہے تو ان کی ہلکی سی پھوک سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام چلا جائے گا اللہ کے نبی نے لوگوں کو صرف دین پھیلانے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کو نافذ بھی کیا تھا آج آپ لٹریچر عام کریں آج اسلام کی بات جیسے مرضی عام کریں لیکن جب تک اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے جب تک وہ اسلام لوگوں کو آپ کے عمل میں نہیں دیکھے گا اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ اسلام بچتا رہے گا آج مسلمان اپنے روئیوں سے اپنے طرز زندگی سے بتائیں گے کہ یہی ہے ایک روشن راستہ کبھی بھی کوئی اس کا نقصان نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا مقداد بن نصوت کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی اسلام کو گھر گھر میں داخل کرے گا جب عزت والا اس کو عزاز کے ساتھ لے گا اور مغلوب کو مغلوبیت کے ساتھ دے گا اور آج دیکھیں نیٹ نے یہ سہولتیں دے دی ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچ جاو ہے کوئی اس کو عزت بنا کے اس کو قبول کر لیتا ہے کوئی اس کو نہیں مانتا وہ الگ بات ہے آج بھی اسلام اپنے دلائل کی بنیاد سے کتنا خوبصورت دین ہے ایک خلقہ سے تقابل آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آج بھی اگر کرسچینٹی پھیل رہی ہے تو وہ کہاں پھیل رہی ہے دنیا کے غریب ملکوں میں لالچ کی بنیاد پر ان کی غربت کو خریدتے ہیں ان کو مشنریز کے نام پہ ایسے ایسے لالچ دیتے ہیں کہ وہ ان کا دین قبول کرتے ہیں اس کے بارکس آپ دیکھئے کہ اسلام کہاں پھیل رہا ہے دنیا کے پڑے لکھیں ملکوں میں پھیل رہا ہے کیوں کہ پڑے لکھیں لوگ جوتے ہیں وہ زیادہ اچھی بات سمجھتے ہیں وہ کسی لالچ میں نہیں آتے ان کو پتا ہے کہ اسلام کے دلائل بڑے مضبوط ہیں آج بھی اب دیکھئے کہ وہ لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں جو اسلام کو حقیقت میں سمجھنے لگتے ہیں تو لہٰذا اس وقت ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہماری دعا کیا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس روشنی میں اپنا حصہ ڈھالیں اس کو پھیلائیں اس کو بڑھائیں اور یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا یہ صرف نعروں سے نہیں ہوگا یہ ہوگا تو عملی کوششوں سے ہوگا اور اللہ کے کلام کو پڑھنا پڑھانا اس کے اندر مدد کرنا اس کو بڑھانا یہ اس سلسلے کی پہلی کری ہے اللہ تعالی ہمیں اس خدمت کے لیے چن لے اور پھر اس کو قبول بھی فرمائے اب یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے کہ اس سے اپوزٹ کردار کون سے ہوتے ہیں اے ایمان والو اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردنا کذاب کی خبر پہنچا دیجئے جس ان اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانی اور ان کے پہلو اور پیٹھیں داکھی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنا رکھا تھا پس اپنے خزانوں کا مزا چکھو یہ تیائیت نمبر 34 سے 35 اس کا عنوان ہے اللہ کے دین میں ملاوٹ کرنے والے دیکھئے کسی دوسرے کا مال لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اس کی مرضی سے لے جو لوگ کسی سے اس کا مال اس کی مرضی کے بغیر لیں وہ مجرم ہے اس کے اندر بدترین قسم ہے کہ جب دوسرے کا مال دین کا نام لے کر ہتھیا لیا جائیں یہاں مذہبی طبقے پر تنقید ہے علماء یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا آج کے بگڑے ہوئے مسلمان ہوں انہوں نے لوگوں کا مال دینی ہیلے بہانوں سے لے لیا جب زوال آیا بن اسرائیل پہ تو اس وقت ان کے بڑے جو تھے جس دین کو پھیلائے ہوئے تھے وہ جھوٹی کہانیوں کا دین تھا وہ حدیعہ اور نظرانوں کا دین تھا جب بزرگوں کی کرامتوں کو دین بنا کر پیش کرتے اور اس کے اوپر لوگوں سے بڑی بڑی رسمیں لیتے حالانکہ جو دین وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا دین تھا اللہ تعالیٰ کو اس پہ غیرت آتی ہے ایسے لوگ جو لوگوں کو دین کے نام پہ ایکسپلائٹ کریں ایسے مال کو یہاں کنز کہا گیا اور ایسا کنز کیا ہے جو قیامت کے دن انسان کو ایک وبال کی صورت میں ملے گا اور ایسا مال جو دین کے نام پہ نجائز طریقے سے استعمال کیا جائے وہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے وبال ہوگا مجھے تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے خوف آ رہا ہے اور ان تمام بھائی بہنوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتے ہیں جو دین کے نام پہ جگہیں حاصل کرتے ہیں جو دین کے نام پہ فنڈس لیتے ہیں لیکن اس کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کو اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں دیکھئے کسی سے دین کے نام پہ مال مانگنا یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے ایک یہ کہ مال والا کہے کہ میرا مال ہے یہ کام میں اس میں آپ لگا لیں یہ اور بات ہے لیکن ایک یہ ہے کہ ہمیں مال دو آج کتنا ہمیں دین کے نام پہ جھولی پھیلانا آج وہ روایتیں سب سے زیادہ دین والوں کو یاد ہوتی ہیں جو لوگوں کی جیب سے ان کا مال نکلوانے والی ہیں لیکن ذرا سوچیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک بلب اگر فالتو جل گیا نا کسی کے لیے وہ پیسے میں سے تو یاد رکھئے کل وہ اس دیندار کو اس کا جواب دینا پڑے گا آج کیوں ہم لوگ دین کے نام پہ چندے مانگتے ہیں اس لیے کہ ہماری پلاننگز نہیں ہوتی ہم سیلف سفیشنڈ نہیں ہوتے ہم بڑی بڑی زمینیں حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کی بلڈنگ بنانے کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں پھر جب ساری کوششوں کے بعد بلڈنگ بن جاتی ہے پھر اس کے مینٹینس کے لیے چندہ مانگتے ہیں پھر اس کے آور ہیڈ ایکسپینسز کے لیے ہر مہینے ہم کو ہزاروں چاہیے ہوتے ہیں مجھت ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی ایک طالب ان پہلے زکاة کے پیسوں پر تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فولی ٹرین ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی ایک الگ جامعہ بنائے دو کمرے کا گھر ہے اور اس کے اوپر جامعہ کا بورٹ لگائے کیونکہ اس کا اپنے استاد سے محل نہیں کھاتی بات وہ اس کے نظریات کو بموٹ نہیں کرنا چاہتا وہاں اس کو محکوم بن کے رہنا چاہتا ہے یہاں لیڈر بنے گا اور پھر وہ ایک نئی جماعت تیار کرتا ہے جو اس سڑکوں میں چندے کے لیے جمع ہوئے ہیں میں حیران ہوتی ہوں یہ کس دین کو لوگوں کے اندر لاتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی لوگوں سے چندہ نہیں مانگا تھا بات یہ کہ اس بات کا احساس کہ جمال میں لوگوں سے اللہ کے نام پہ لیتا ہوں یہ انسان کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے کوئی خود اپنی خوشی سے دے جاتا ہے اور اس کو کہیں اچھی جگہ پہ لگا دینا یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور کہاں لوگوں کو یہ کہا جائے کہ مجھے مال دیا جائے اللہ تعالی ہم سب کے لیے خود ہی کافی ہو جائے اور کبھی کوئی وہ وقت احسان آئے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے اس کے بندوں سے مانگنا پڑے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارنگی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ان میں سے چار حرمت اور عدب کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ذل نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی سے آتی ہے اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے چاہتے ہیں جو کافر ہیں ایک سال تو انہیں حلال کر لیتے اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر دیتے ہیں اور اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے بنا کر دکھا دیئے گئے اور قومِ کفار کی اللہ تعالی رہنمائی نہیں کرتا یہ تھی آیتیں 36 اور 37 ان کے بھی دو عنوان ہیں پہلا عنوان ہے یک ثانیت جمود پیدا کرتی ہے تبدیلی نئی قوتِ عمل کو بڑھاتی ہے دوسرا ٹاپک لکھئے وہ دنیا کی خاطر ایک ہوتے ہیں تم دین کی خاطر ایک ہو جاؤ پہلی بات تھی یک ثانیت کی اللہ تعالی نے دین کے احکامات جو دیئے ہیں اس میں یک ثانیت نہیں ہے اجتماعیت تو ہے یک ثانیت نہیں ہے ہر سال شمسی کلینڈر کے بدلنے سے حج، رمضان اور دوسرے دینی رچول جو ہیں وہ مختلف مہینوں میں آتے ہیں یہ اسی اصول کے تحت ہیں کہ اگر حج ہر سالے کی مہینے میں آتا اور اگر رمضان ہر سالے کی مہینے میں آتے تو لوگ بہر رونے لگتے ہمیشہ یہ کی وقت ہے سب کو پتا ہے کہ ہر دن ہر سال جو ہے روزہ وہ بس بارہ گھنٹے کے آپ ذرا سوچئے اگر ایک ہی دن ہوتا جیسے چاند کی جو ترتیب ہے اگر اس کے ساتھ حج ہوتا ہر سال جنوری میں آتا تو ہم سردیوں کے روزے رکھ رکھ کے تھک چکے ہوتے اور دل جاتا ہائے پیاس لگے ہائے بھوک لگے ہائے یہ کریں پھر تھنڈی چیز پیئیں کتنا اچھا تھا گرمی میں روزہ کھولتے تھے تو روح افزا پیتے تھے اب تو دیکھیں ہر دن ہی جو ہمیں بس چائے سے کھولنا پڑتا ہے انسان ہے نا بدل جاتا ہے اسی طرح کبھی اگر صرف گرمیوں کی روزے ہوتے ہم کہتے ہائے کیا اچھا ہوتا چائے کے ساتھ روزہ کھولتے اللہ نے بندے کو ہر ٹیسٹ چکھانے کے لیے ایک مقرر کر دیا کبھی گرمیوں کے روزے کبھی سردیوں کے روزے کبھی گرمیوں کا حج کبھی سردیوں کا حج تاکہ یقصانیت سے انسان کے اندر جمعوت پیدا نہ ہو تبدیلی انسان کے اندر نئی قوت عمل پیدا کرتی ہے لیکن مکہ والوں کو یہ تبدیلی گوارہ نہیں دی ہوتا کیا تھا کہ حج جو تھا وہ ان کا ایک ایک ایکنومکل ایشو بن چکا تھا اب کبھی حج گرمیوں میں آتا کبھی سردیوں میں آتا اس کا اثر ان کی تجارت پر پڑتا تھا ان کی سیل بدل جاتی تھی لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ دینی مسلحت کے مقابلے میں دنیا کی مسلحت کو اہم سمجھا اور ایک بات ثابت کر لی کہ کیوں نہ حج کی ایک ہی تاریخ مقرر کر دی جائے اب ویسے تو ممکن نہیں تھی ہاں کبیسہ کی ایک رسم یہود اور نصارہ کی جات کردہ تھی اور وہ کہا تھا کہ ہر تین سال کے بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے تو وہ جو ہر سال دست دست دن کا فرق شمسی اور کمری کا بدلتا تھا وہ برابر ہوتا نتیجہ کیا ہوتا کہ ہر سال پھر حج ایک ہی موسم میں آتا اور اسی طرح پھر جو مہینے تھے دوسرے حرمت کے اس کے اندر بھی ان لوگوں نے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا نصیح کا مہینہ تھا کبھی لڑنے کو دل چاہتا تو کہتے اس سال محرم جو ہے سفر میں آئے گا اور سفر کو محرم بنا لیتے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ختم کر کے مسلمانوں کو کہا کہ یہ جو مہینے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اس نے لوگوں کو مختلف طریقے کے موسموں میں جو عبادت کا موقع دی اس سے مراد گئے کہ سارا سال اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے اور تبدیلی انسان کے لیے بہت ہی خوبصورت محل پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر خوشی خوشی نیکی کرتا ہے دوسری چیز ان آیتوں میں تھی آپ اس کو ہائلائٹ کریں گے آیت نمبر 36 ہے کہ قاتل المشرقین کافا کما یقاتلونکم کافا یہ ہے وہ جملہ جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ٹاپک رکھا کہ وہ دنیا کی خاطر ایک ہوتے ہیں تم دین کی خاطر ایک ہو جاؤ تم بھی مل کر لڑو ان سے جس طرح وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں اس سے پتا چل گیا کہ کافر اللہ سے بے خوف ہو کر متحد ہوتے ہیں تم اللہ کے خوف پر متحد ہو جاؤ وہ منفی مقاصد کے لیے باہم جڑتے ہیں تم مصبت مقاصد کے لیے آپ اس میں جڑنے لگو وہ دنیا کی خاطر ایک ہوتنے ہیں تم آخرت کی خاطر ایک ہو جاؤ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچھ کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر ہی ریج گئے ہو سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے اگر تم نے کوچھ نہ کیا تو اللہ تمہیں درناک سزا دے گا اور تمہارے سیوہ اور لوگوں کو بدل لائے گا تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر تم ان کی یعنی نبی کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد اس وقت بھی کی جب انہیں کافروں نے ان کے دیس سے نکال دیا تھا اور دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں گار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے پس جناب واری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پس کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے یہ ہے آیت نمبر 38 سے 40 یہاں دل کا فرق عمل کے فرق میں بدل جاتا ہے یہاں سے لے کے اب صورت کے آخر تک غزو طبوک کا تسکرہ ہے کچھ آیتیں جنگ سے پہلے کی کچھ آیتیں جنگ کے دوران کی اور کچھ آیتیں جنگ کے بعد کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہلکا سا اس کا اظہار کر دیا جائے ہم اس محول کو اگر سمجھیں گے نہیں تو یہ آیتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچیں کہ کچھ نون مسلم جو رومنز تھے وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں سن نوہجری تھی مسلمانوں کی طرف دشمنوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئیں تھی ابھی ہاتھ بڑے نہیں تھے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے خلاف سرحدوں پہ فوجیں جمع ہیں اور دوسرے قبائل کو بلایا جا رہا ہے اس دعوت پہ کہ آؤ اور مسلمانوں پہ مل کے حملہ کرتے ہیں اس کے بعد دو صورتیں سامنے آ سکتی تھی ایک تو تھیر ڈر کے دوبک جاتے مافی نامہ لکھ کے بھیجتے تم جو شرطیں دو ہوں منظور کرتے ہیں بس تم ہماری طرف انگلی نہ اٹھانا یہ ایک سوچ تھی اور یہ آسان تھی اور حالات کا ظاہری تقاظہ بھی یہی تھا کیونکہ مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے کھڑی فصلیں تیار تھی پورے سال کی فصل کٹنے کے دن تھی شدید کرمی تھی مسلمان مدینہ میں تھے دشمن طبوک کے مقام یعنی اس سے بھی آگے روم کی سرحدوں پہ تھا یہ پہلی صورت بہت آسان تھی اس طور میں اگر کوئی بھی صاحب اکل ہوتا تو کہتا یہی طریقہ ٹھیک ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا کہ ساری زندگی کے لئے مسلمان دب جاتے وہ کافر ایک دفعہ پھر مسئلہ اتنا کرتے وہ ہر لمحے دھمکی دیتے مسلمان مدینہ میں کوئی کام کرتے تو اس کے لئے پہلے ان کو وہاں سے جازت لینی پڑتی مسلمانوں کے قانون مدینہ میں لاغو ہوتے لیکن وہ روم سے بن کے آتے اور یہ بات اللہ کے نبی کو گوارہ نہیں تھی کہ مسلمان دب کے رہنے والا دین نہیں یہ مغلوبیت کا دین نہیں دوسری صورت کیا تھی کہ چلو تم کیا ہوگے ہم چلتے ہیں یہ وہ جنگ تھی جو دفاعی جنگ نہیں اقدامی جنگ تھی اللہ کے نبی نے کہا یہ ہمارے خلاف جمع آرے ہم ان کی طرف چلتے ہیں اعلان عام تھا جہاد فرضیں این بن چکا تھا ایک ایک بندہ کھیمتی تھا کہ آپ سب نکلو سب کو جانا ہے ہم ان کو مزا چکھاتے ہیں آج کے دور میں تو کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا یہ تو ایسی ہے جیسے ہاتھی کو مارنے کے لیے چھونٹی اپنا لشکر لے کے چل پڑے لیکن کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کفر سے دبنے کی وجہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا پڑتا ہے اور یہ اصل میں ایک آخری ضرب تھی مومنوں کے ایمان کو ظاہر کرنے کی اور منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرنے کی اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے دن قریب تھے اللہ تعالی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ایسے کھوٹے لوگوں سے پاک ہو جائے جو آپ کے بعد کہیں فتنے ڈال کے آپ کے اس مشن کو ناکام نہ کر دیں اور یہ واقعی وہ بات ثابت ہو گئی کہ اس موقع پہ پھر لوگ کھل کے سامنے آئے اچھے دنوں میں لوگ گھلے ملے رہتے ہیں لیکن مشکلوں اور آزمائشوں کے دنوں میں پھر لوگ چھٹنے لگتے ہیں اس موقع پہ پھر منافقوں کی ایک کثیر تعداد سامنے آئی ہم انشاءاللہ پڑتے جائیں گے اور آگے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی لیکن یہاں جو بات بتا دی وہ یہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کا تعلق دو درجوں پہ ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ اسلام بندے کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ساری دلچسپیاں تو حقیقت میں دنیا سے رہیں لیکن اسلام کے ساتھ ایک ظاہری تعلق جڑ جائے پہلی قسم کے لوگوں کو اللہ یہاں سچے مومن کہتا ہے اور دوسری قسم کے لوگوں کو شریعت میں منافق کہا گیا ہم سب کے لیے یہ آیتیں ایک چیک لس بن سکتی ہیں اور اللہ نے سوال بھی کیسے اٹھائے سبیل اللہ کا کتال نہیں کا جنگ نہیں کا اس لئے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کوئی پیش جائے ہم سب کو دعوت دی اللہ کے دین کی ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے دین کے لیے نکلنا اللہ کی کلام کے لیے نکلنا ہے کہ آج ہمارا یہ حال تو نہیں کہ ذرا کوئی اچھی بات ہو کوئی آسان بات تو تم فوراں چلنے کو تیار ہے اور جہاں دو تین گھنڈے بیٹھنا پڑے تم بیٹھنے کو تیار ہی نہیں جہاں خوب باتیں بھی ہوتی رہیں ساتھ نفس کی باتیں بھی ہو وہاں تم خوشی خوشی جائیں اور جہاں نفس پہ روک لگا کہ بیٹھنا پڑے وہاں مشکل ہو یہ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کہاں چلتے ہو ایک طرح وہ دین ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ایک سیٹسفیکشن ہو گئی کہ ایک کام کر لیا ایک وہ دین ہے کہ جس کے بعد انسان کی روح اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہی میری غزہ تھی ایسے کاموں کو اور ایسی چیزوں کو جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں وہ اصل میں اپنے سچے ہونے کا ثبوت دے دیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دین کے ساتھ سچے ہیں یہاں دھمکی بھی ہے تم نہیں کرو گے یہ کام اللہ یستبدل کا اومن غیرکم اور ان کو لے آئے گا لیکن تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور یہاں اشارہ ہے ابو وکر صدیق کی ان تین راتوں کا جو آپ کے ساتھ غر سور میں گزاری گئیں ایک موقع پہ اللہ کے نفس سلم بھی بیٹھے تھے اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ بھی تھی کھلا آسمان تھا ستاروں سے بھرا ہوا حضرت عائشہ کے دل میں سوال اٹھا اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہوں گی پہلے تو اس سوال پہ بات کر لیں کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی دولت آسمان کے ستاروں جیسی ہوگی اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے سونے کے زیورات کی تعداد اتنی ہوگی سوال سوچ کو بتا رہا ہے کہ جن کی نگاہ آخرت پر لگی ہوتی ہے وہ نیکیوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں وہ مال کو نہیں کرتے ہر لارڈ میں پوچھ لیا اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ وہ شخص عمر ہے رضی اللہ عنہ کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہوں گی عائشہ کا دل بجھ گیا کہیں گے اللہ کے نبی میں تو سوچ رہے تھے میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ عائشہ تم ابو بکر کی نیکیوں کی بات کرتی ہو اور میار آسمان کا ستار ہے یعنی یہ خلاصہ بتا رہی ہوں کہ ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی حالانکہ ابو بکر کی تو صرف ان تین راتوں کی نیکیاں جو انہوں نے میرے ساتھ غار سور میں گزاری عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہیں کیوں جان کے لالے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں جان کی قیمت ہے سو اونٹھ ہیں لوگ نکلے ہوئے ہیں آپ کو مارنے سے زیادہ اس شوق میں کہ ہمیں سو اونٹھوں کی قیمت ملے گی پتہ کیا چلا کہ اصل یہ بات نہیں کہ ہم اسلام کے لئے کیا کر رہے ہیں اصل یہ بات ہے کہ ہم کن حالات میں کر رہے ہیں جب اسلام کی فتح ہوتی ہے نا اور جب دین خوب پنپتاوا دکھتا ہے جب کوئی تحریک کوئی مشن کوئی کام ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے اندر دن رات برکت اور خیر دکھتی ہے ایسے وقت میں بڑے لوگ دین کی طرف آنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ وقت جب اسلام کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جب دشمن اس کو پھوکوں سے بجانا چاہے اس وقت جو دین پہ جمعے گا اللہ اس کا مقام اپنے نبی کے صحابہ والا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسلام پہ ایسی کئی کھڑیاں لائیا تاریخ کو کھول کے دیکھئے ایک ایسے سے وقت گزرے ایسے لگتا تھا اسلام مٹ جائے گا اللہ کے نبی کے دور میں تو بدر کا ایک موقع تھا اور تبوک کے موقع پہ یا ہجرت کی رات کے موقع ہوں گے لیکن آج بھی قیامت تک اسلام پہ ایسے مقام آتے رہیں گے ہوتا گیا کہ جب اسلام پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اپنے بھی جو ہوتے ہیں وہ بگڑنے لگتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنتے ہیں بڑے پیار سے اپنے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اسلام کے اوپر مشکل آنے کے وقت میں اسلام پہ جمع رہا ہوں میں وہ کام دین کا کروں جو کوئی اور نہ کر رہا ہوں مجھ سے ان حالات میں کام کروا جب میرے لئے مشکلوں میں پھر بھی کروں لیکن جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا ہم اس وقت وہ کام چھوڑ دیتے ہیں سوری ایک ریزائن لیٹر دے سکتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اچھی بات ہے جو اس نے کیا اللہ اس کا وہ بھی قبول کرے لیکن جو اس مشکل میں بھی کہتے ہیں نا آئیم ناٹ بیزی آئیم آن لیو آئیم آن ویکیشن کیا بات ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے نا بیماری تھوڑی ہے آٹھ دن کے بعد آ جاؤں گی واپس کہی جان ہے کوئی بات نہیں حج ہے عمر ہے کوئی بات نہیں یہ زندگی کا حصہ ہے دیکھیں ہم میں سے کوئی چوبیس گھنٹے اویلیبل نہیں رہ سکتا دین کے لیے لیکن اللہ نے نماز سے تو چھٹی دین ہی کسی کو کیوں اس لیے کہ کبھی بھی اسلام اس طرح سے نہیں پھیلتا